ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نیچولل ڈیزاسٹر والکنگ ایرپشن کے بارے میں بات کریں گے ویسے تو دنیا میں کئی نیچولل ڈیزاسٹر دیکھنے ہوں ملتے پر اس کے جتنا خطرناک اور دلدناک کوئی نہیں تو دوستو آئیے اتحاس کے توپ 5 سب سے خطرناک والکنگ ایرپشن کے بارے میں جانتے پر اس سے پہلے ویڈیو چھے لگے جو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم نے ان والکنگ ایرپشن کو بندنے والے لوگوں کے سنکیہ اور وی ای آئی نمبر کے آدھر پر ارینجز کیا ہے وی ای آئی ایک مابدند ہے کسی بھی والکنگ ایرپشن کی پاور کو والکنگ ایرپشن انڈیکس یعنی وی ای آئی میں مابد جاتا ہے جو کی جیرو سے آٹھ تک ہوتی ہے جتنا زیادہ پاورفول والکنگ ایرپشن ہوگا اتنا ہی زیادہ نمبر ہوگا آئیے شروع کرتے نمبر 5 ماؤنٹ ویسویس یہ والکنگ ایرپشن 79 ایڈی میں اٹلی کی ایک شہر پومپائی کے پاس فٹا تھا اس ایرپشن کی ایک جلگ کو لوکی کی ویب سریز میں بھی دکھا گیا ہے یہ والکنوں وی ای آئی 5 کی لیول کا تھا اس ایرپشن میں لگ بک 16000 لوگوں کی مردیوں کا نمال لگایا گیا ہے کئی لوگ تو گرم ویش کی وجہ سے اپنی جگہ پر یہ پتھر کے بن گئے آج بھی ان لوگوں کی پتھر واری لاش وہی پر ہے نمبر 4 ماؤنٹ پیلے یہ والکنگ ایرپشن 1902 میں مارٹین نک آئیلینڈ کی سینٹ پیر ٹاؤن میں فٹا تھا یہ ایرپشن 4 وی ای لیول کا تھا پر اس ایرپشن کے دوران اوڑی گرم دھول اور جہریلی گیسوں سے انمان کے مطابق لگ بک 30,000 لوگوں کی مرتی ہوئی نمبر 3 کیرہ کٹ ہوا یہ والکنگ ایرپشن 1883 میں انڈونیشیا کے جاوہ اور سمترہ آئیلینڈ کے بیچ فٹا تھا یہ ایرپشن 6 وی ای لیول کا تھا اس ایرپشن کو موڈرن ہسٹری میں ہوئے سب سے خطرناک ایرپشن میں سے ایک ویٹا جاتا ہے کئی ریپورٹس میں ایسا ویٹایا گیا ہے کہ اس ایرپشن سے نکلا میگما ایٹموسیور میں 80 کلومیٹر اوپر تک گیا تھا اس کے علاوہ اس والکنگ ایرپشن سے نکلی آواز یومن ہسٹری میں ریکوڈ کی گئی سب سے لاؤڈش تھی جس سے 5000 کلومیٹر کی دوری سے بھی سنا جا سکتا تھا ایک انیمان کے مطابق اس ایرپشن میں 36000 لوگوں کی جان گئی تھی نمبر 2 ماؤنٹ امبورا یہ والکنگ ایرپشن 1815 میں انڈونیشیا کے سمترہ آئیلینڈ پر فٹا تھا یہ ایرپشن 7VI لیول کا تھا جو بہت زیادہ ہے یہ مانو اتیاز کا اب تک کا سب سے پاورفول والکنور رہا ہے اس ایرپشن میں لگ بک 180 کلومیٹر کی گرم دھول اور گیسے ہوا میں فیل گئی اس اماؤنٹ کا انتظرہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اگر یہ ممبئی شہریں موتا تو یہ ساری ایشیس یا نراغ پورے ممبئی شہر کو آدھا کلومیٹر موٹی چاتر میں ڈھک دیتی اس ایرپشن سے پتھوی کی جلوائیوں کافی پروائیت ہوئی دھرتی پر کئی جنوں تک دھول کے بائدل چھا گئے اس سے کئی فصلے خراب ہو گئی اس ایرپشن میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کا انماؤن ہے نمبر ون ٹوبہ والکنگ ایرپشن انماؤن کے مطابق یہ والکنگ ایرپشن آج سے لگ بک چوتر ہزار سال پہلے انڈونیشن کی ٹوبہ لیک میں ہوا تھا یہ ایرپشن ایٹ وی آئی لیول کا تھا جو کی بہت زیادہ ہے اس سے پہلے بیٹے بیس لاکھ سالوں میں اس سے ختمناک اور پاورفول کوئی والکنگ نہیں تھا اس لیے اسے سپر والکنگ ایرپشن بھی کہتے ہیں اس ایرپشن میں لگ بک 2800 کلومیٹر کی گرم دھول اور گیسے ہواں فیل گئی اگر اس کی چلنا ممبئی سیٹی سے کرے تو یہ ساری دھول پوری ممبئی شہر کو ساری چار کلومیٹر موٹی جاہدہ سے ڈک سکتی تھی اس ایرپشن میں بھی پرتوی کا کلائیمیٹ کافی پروبائید ہوا اور کئی سالوں تک دھرتی پر ٹھیک سے دھوپ نہ پہنچ پانے سے والکنگ کی ونٹر شروع ہو گیا جو کئی سالوں تک چلا تو دوستو یہ تھے اتیاز کی کچھ سب سے ختمناک اور پاورفول والکنگ ایرپشن دھرتی پر ابھی بھی لگ بک 151 اکٹیو والکنوں موجود ہیں جن میں سے سب سے بڑا والکنوں امریکہ کی ییلو ایسٹر نیشنل پارک میں موجود ہیں یہ والکنوں بھی بہت پاورفول ہیں لارچ ٹائم یہ والکنوں لگ بک 6 لاکھ سال پہلے فٹا تھا یہ ایک ٹائپ کا سپر والکنوں ہے اگر یہ فٹا تو امریکہ اور کینیٹا کے ساتھ پور دنیا پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اس سے نکلی انرجی ہیروشن میں پر گرائے گئے پرمانو بم سے ایک ہزار گناہ زیادہ ہوگی پر اس کے فٹنے کا چانس کئی راکھوں سالوں تک تو نہیں ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو ویڈیو چلے کے لئے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گا آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے بھائیں جائے ہن